اسلام علیکم ناظرین میرے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی ایزی میتھر سے اسٹفٹ مینگو کلسی بنانے سکھاؤں گی تو ریسپی کو ضرور دیکھئے گا اور فالو کرئے گا اس مینگو کے سیزن میں آپ لوگوں سے ضرور ٹرائے کرئے گا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں مینگو کو اس طریقے سے کٹ کرنا ہے آپ ویڈیو دیکھتے جائے اور ایک نائف کی ہیلپ سے اس کے سائٹ میں اس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد جو آم کی گھٹلی ہوتی ہے اسے ہمیں نکالنا ہے کیونکہ ہمیں جو کلپی ہے وہ آم کے اندر ہی جمانی ہے تو ایک پلاس کی ہیلپ سے آپ اس کو تھوڑا سا لوس کر کے نکال لیجئے گا تھوڑا سا احتیاط کرئے گا آم کٹے یا فٹے نہ کیونکہ اگر یہ فٹ جائے گا تو کلپی ہماری بہ جائے گی تو بہت احتیاط کے ساتھ یہ نکال لیجئے گا اگر آپ کنسنٹریٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی جلدی یہ نکل جائے گی اور کوئی دکھت پیش نہیں ہوگی آپ نے دیکھا یہ آسانی سے نکل گئی ہے میری گھٹلی تو آپ نے جتنے کلپی جمانی ہے اسی حساب سے سبھی آم کو اس طریقے سے کر لیجئے گا تو یہ دیکھئے میں نے آم کو اس طریقے سے نکال لیا ہے اور اب باقی کے جو آم ہیں انہیں بھی میں دکھا دیتی ہوں تو یہاں پر میں نے تین لیے آم بڑے سائز کے ہیں تو میں بس اسی کو جماؤں گی تو ابھی ان سبھی کو ہم فریز میں رکھ دیں گے فریزر میں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور جو اندر کی کلپی ہے اس کی تیاری کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک کڑھائی لے لیے ہے جس میں ہم آدھا لیٹر دودھ ڈالیں گے دودھ یہ میرا پکا ہوا نہیں ہے تو اس کو پکاتے ہیں تیز آج پر آج کو تیز رکھئے گا اور فٹا فٹ سے بوائل آنے دیجئے گا تاکہ جو ہمارا پروسس ہے وہ جلدی ہو جائے تو دودھ آپ دیکھ سکتے ہیں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو آج کو میں نے یہاں پر میڈیم کر دیا ہے تو میڈیم آج پر اسے کرنا ہے اور یہاں پر میں نے یہاں پر لیا ہے کھویا یہ ہے سو گرام کے قریب کھویا ہے یعنی کہ ماوہ اب اسے دودھ میں اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے یہ ضرور ڈالیے گا اس کے مت کریے گا اس سے کلفی کا ذائقہ بہت لا جواب ہوتا ہے تو اسے اچھی طریقے سے میں نے مکس کر دیا ہے اور جو دودھ ہے وہ میڈیم فلیم پر ہے اب اس میں شگر ڈال دی ہے دو چمچ اور دو الائچی کے دانے کو پیس لیا تھا وہ پاورڈر ڈال دیا ہے اور اب ہمیں اسے پکانا ہے شکر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھئے گا جیسا میٹھا پسند کرتے ہیں اور اب ہمیں اسے اتنا پکانا ہے کہ یہ جو دودھ ہے وہ گاڑا ہو جائے اچھی طریقے سے ٹھیک ہو جائے جیسی ہمیں کلفی کی کنسسٹنسی چاہیے تو بس اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیجے گا اور بیجو میں چلاتے رہیے گا اور یہ دیکھئے دودھ کافی کم ہو گیا ہے پکتے پکتے اور اب ہم اسے کچھ ڈرائی فروٹس ڈالیں گے آپ اپنی چوائس کی حساب سے ڈال دیجئے گا تو یہ مہین سلائس کی ہوئے ڈرائی فروٹس میں اٹ کر دیا ہیں واپس انہیں پکاتے ہیں یہ دیکھئے الحمدللہ یہ پک گئے ہیں اور یہ کافی گاڑا ہو گیا ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور بھی گاڑا ہو جائے گا تو اس لئے ہم گیس کو بند کر دیتے ہیں اسے تھنڈا کر لیتے ہیں تو ہمارا کلفی کا بیٹر ہے وہ تیار ہو گیا تھا تو آم کو فریز سے نکال کر میں نے اس میں پور کر دیا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اچھی طریقے سے پور کرنا ہے اور جو پر اس کا کور ہے اسے لگا دینا ہے تو باقی کے آم کو بھی میں فل کر لیتی ہوں تو جیسا میں نے بتایا یہ تین آم کے لیے پرفیکٹ ہے تو تینوں آم کو میں اچھی طریقے سے فل کر لوں گی اور اسے فریزر میں جمع دیتے ہیں تو فریزر کو ادھم فل کر لیجئے گا اور اسے جمع دیجئے گا تو ایک دن کم سے کم چوبیس گھنٹے سے رکھئے گا تو نیکسٹے ہو گیا ہے آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری کلفیاں جمع کی نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہ اچھی طریقے سے جم گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب چلیے ہم اسے کٹنگ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں تو یہ میں نے اسے فریزر سے نکال دیا ہے دو سے تین منٹ اسے ٹھوڑا سا نورمل ہونے دیتے ہیں تاکہ یہ آرام سے پیل اینڈ کٹ ہو سکے تو فٹا فٹ سے اسے پیل اینڈ کٹ کر لیتے ہیں دیڑنا کرتے ہوئے تو سب سے پہلے اوپر کی جو کیاپ ہے وہ ہٹائیں گے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کلفی کتنی اچھی جمع ہے اور اب ہم پیلر کی ہیلپ سے اسے پیل کر لیں گے پریشان نہ ہوئیے گا بہت آسانی سے یہ پیل ہو جائے گی کوئی دکھت پیش نہیں آئے گی بس پیلر سے آپ پیل کرئیے گا اور یہ دیکھئے ہمارا ہو گئے اب ہم اس کے پتلے پتلے سلائسز یا جیسے آپ کو پسند ہو اس حساب سے سلائس کر کے اسے سرف کرئے پٹا فٹ سے سرف کرئے گا دیر مت کرئے گا ملٹ ہونے سے پہلے اس کا ذائقہ لے لیجے گا اور ضرور ٹرائے کرئے گا اس مہنگو کی سیزن میں جب ٹرائے کرئے گا تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فیاملی اور فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں جلدی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ